اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو بھینو بچو سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو بہت بہت پیار بہت بہت محبت امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اور آج آپ کو گھومتی چاہے کہ میں سلام پیش کر رہا ہوں سارا دن بھی آپ سے رابطہ رہا ہے اور یہ میں نے بتایا تھا کہ جناب بسم اللہ الرحمن چیف جسٹس پاکستان کے خلاف پہلی وقلہ نے ہڑتال کیے اور وقلہ کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہیں بھی کوئی اللیگل کامو وکیل فرنٹ پہ آ جائے اللیگل کامو وکیل سامنے آ جائے یہ بالکل ہونا چاہیے اور باقی جو ہے آج دیکھیں گھومتی چاہے میں کیا ہے باتیں بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو پہلے تو دیکھیں حسب ممول کے گھومتی چاہے میں آج کیا ہے گھومتی چاہے نیازی بھگائے مزہ بھی آئے اور اس کے بہت سارے فنکشن ہیں یہ دیکھیں جی واہ 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 تیز ہے کہ نہیں بھئی اور اس میں دیکھیں کیا چیز مٹھا کاٹتے یہ زیادہ ہے دس سو دس سو جی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کیا کھا رہا ہوں اس کے ساتھ کیا کھا رہا ہوں بتا دوں یہ دیکھو جی یہ گیس کرو یہ دیکھو جی یہ یہ کیا ہے بھلا یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں یہ جو ہے نا یہ گاجر ہے یہ یہ گاجر ہے یہ ہارڈ ڈاگز ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں مکہی کے دانے بھی پڑے ہیں بیچ میں یہ دیکھیں یہ مکہی کے دانے بھی پڑے ہیں یہ مکرونی ہے جی مکرونی ٹھیک ہے یہ کھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ ہم بہت مزے کی ہے نیازی بھاگے گا اسی سے انشاءاللہ مجھے ابھی ٹورنٹو سے فون آیا کہ یار جی نیازی تطور کو ناس نہیں رہا میں آگے انشاءاللہ بھاگے گا ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نیازی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو نا یہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا آر یو ایگری آپ متفق ہیں اس بات پہ مانگے تانگے کی حکومت ہے خیراتی حکومت ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متین کمبہ جوڑا ایم کیوں ہم کتے تھے جناب عمران خان کتے کافلی کتے تھے عمران خان کتے ویسے تو عمران خان نے ایم کیوں والوں کو بھی باپ بنا لیا ہے عمران کے بھی بڑے باپ ہیں سیاسی اب کہتا ہے ایم کیوں والے بڑے نفیس لوگ ہیں اور پرویز علاہی کو کہتا ہے کہ تم بڑے گریٹ ہو بڑے کام کی ہیں تم نے جس کو ڈاکو کہتا تھا اور شیدہ ٹلی وہ اس کو تو عمران جناب دائیں بائیں بٹھا کے پھیر رہے جس کو چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتا تھا اپنی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایم کیوں والے دہشت کرتے ہیں عمران خان پرویز علاہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے عمران خان شیخ رشید کو میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا عمران خان انہ سارے کتھیں نے جناب انہ سارے نے مل کے عمران خان چپڑاسی رکھے مانو یا نہ مانو یقین کرو ایسے ہی ہے بسم اللہ دیکھو جی چائے کا کیا ٹیسٹ ہے بہت مزک ہے بہت مزک ہے تو شاہد خان پرنٹو سے ان کو سلام انہوں نے فون پہ بات ساتھ کی ہے پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں ہمیں بڑا وہ دکھ ہوتا ہے اور ندیم عباس صاحب نے مکہ شریف سے ہمیں افسوس کا پیغام بھیج ہے کہ یہ جی کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پیپلز پارٹی بھی کشمیر میں جلسے کر رہی ہے عمران خان بھی کر رہا ہے اور نون لیگ بھی کر رہی ہے آپ کسی بندے سے اندازہ لگوا کے دیکھ لیں جی کہ وہاں کس کا پلڑ بھاری ہے ڈبل 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 نون لیگ ووٹ زیادہ ہیں ڈبل ڈبل لیکن آپ دیکھ لیں ریزلٹ کیا آئے گا اس کا دیکھ لینا آپ دیکھ لینا ہم تو کہہ رہے ہیں عوام کے لحاظ سے جیتی ہوئی ہے وہ جو سروے ہو رہے ہیں اس میں جیتی ہوئی ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں لیکن آرٹی اس سسٹم بیٹھ سکتا ہے الیکشن کس کی نگرانی میں ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ سر مریم نواز کی نواز شریف کی شباز شریف کی نظر ہے عوام پہ اور عمران کی نظر ہے مشینوں پہ آرٹی اس سسٹم پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پولنگ ایجنٹوں پہ عمران کی نظر ادھر ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے ہو رہا ہے اٹھارہ کے الیکشن میں کسی کو لگ رہا تھا کہ نون لیک پنجاب سے ہارے گئے اور ہاری بھی نہیں کتنی آٹھ یا نو سیٹے نون لیک کی دھاندلیوں کے باوجود بھی زیادہ ہیں لیکن حکومت نہیں بنانے دی گئی اور عمران خان کی سیٹیں کم تھی نواز شریف نے کہا تھا کے پی کے میں عمران خان تم بنا لو حکومت مولانا فضل عمان صاحب اس وقت نراز بھی ہوئے تھے کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نون لیک کے ساتھ مل کے ہماری پوزیشن اکثریت زیادہ ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں جی بناو پھر اس میں یہ یہ ہوتا ہے نقصان کہ جو ازاد امیدوار ہوتے ہیں نا وہ پھر حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں کے پی کے بھی ازاد امیدوار مل گئے ادھر بھی ازاد امیدوار جو ہے جھنگی ترین جہاز کا استعمال کر کے انہوں نے ساتھ ملا لیے اور سارے مل گئے اور قومی اسمبلی کے بھی مل گئے مجھے آج بھوک بھی لگی دوپیر کا میں نے کھانا نہیں کھایا تھا ساری چائے کا سپ لے لو تو جناب یہ حالات ہے اور آج بھی مریم نواز کا جو استقبال ہو ہے وہاں پہ کہوٹا میں اور کوٹلی میں وہ دیدنی تھا یار اس کی مثال نہیں ملتی جو ہیٹیاں بالا میں ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی جو لیپا وادی میں ہوئے وہ ایک سے بڑھ کے ایک جلسہ ہو رہے لگتا ہے سارا پاکستان ادھر پہنچ گئے مجھے تو یہ لگتا ہے تو اس کے جو چانے والے ہیں مریم کے اور عمران خان کے جو اندر کے بندے ہیں نا وہ اب اس بات پہ فکر ماند ہیں کہ مریم نے فوج کی تعریف کیوں کر دی ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو بھیجی ہے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں باقی انشاءاللہ مزید آپ سے گفشپ رہتی ہے چائے بہت اچھی ہے اچھا ایک منٹ چائے میں فیاض رضا صاحب نے بھی دمام سے سعودیہ سے فون کیا تھا کہ سر جی چارچ ساڑھا ذکر بھی کر دیتا ہے جناب ساری چائے آج آپ کے نام ہے اور بتاؤ اور مبارک صاحب ہے کراچی سے گجران والا سے وہ اور گجر صاحب ہے کراچی سے وہ ہمارے دوست ہیں یہ سب میرا تو دل کرتا ہے کہ روزی پھر میں آپ کا نام لوں لیکن پھر عام لوگ جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کی چائے چائے جنہوں نے کہا ہے ان کے نام جنہوں نے نہیں کہا ان کے نام اور انشاءاللہ تعالی فکر نہ ہو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ گھومتی چائے سے ہی نیازی جائے گا دیکھ لینا پھر آپ نے کہنا ہے کہ یار گھومتی چائے کا کمال ہے گھومتی چائے سے انشاءاللہ تعالی نیازی جائے گا کیوں جائے گا کہ یہ پاکستان کی عمام کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہم اس کے کیوں مخالف ہیں میرا تو وہ پڑوسی ہے میاں والی میں کیوں مخالفت سیاسی کرتے ہیں کیونکہ مہنگائی کے ہاتھوں عوام نکو نک ہوئی پہ یہ بہت برے حالات ہیں اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ امید سے رکھیں ہاں چینل سبسکرائب کریں آپ جنہوں نے نہیں کیا دوست وہ کریں جو دوستوں سے کروائیں اور شیئر کریں لائک کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ چیپ پانی پیئیں میرے ساتھ بسم اللہ خدا حافظ